بخاری صاحبہ بغیر کوئی وقت ضائع کیے سیدھا سوال میں آپ سے کروں گی جی آئی ٹی کو آپ ایکسپٹ بھی کرتے ہیں آپ نے فیصلی کو بھی ایکسپٹ کیے سپریم کورٹ کے آپ نے جی آئی ٹی کی جو بھی فارمیشن تھی اس کو بھی ایکسپٹ کیا لیکن پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ تارک شفی صاحب جو کہ پرائیم منسٹر صاحب کے ایک کازن بھی ہیں بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں ان سے انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور انویسٹیگیشن کے دوران وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ مس بیہیو کیا گیا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پی ایم ایل این کو کچھ اعتراضات ہیں کیا اعتراضات ہیں مطلب کیا مس بیہیو کیا گیا ایڈ اینڈ او دیڈے وہ تو اپنی جوب کر رہے تھے سٹیٹ بینک کے جو پرسن ہیں ان کے اوپر آپ کو اعتراض ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ مشرف کے ساتھ بہت کلوزلی ریلیٹڈ ہیں تو شاید تھوڑا بائس دکھا رہے ہیں ایسی سی پی کے جو شخص ہیں ان کے ساتھ آپ کو اعتراض ہے یہ کہتے ہوئے کہ ان کے جو تانے بانے ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ملتے ہیں کہیں نہ کہیں وہ بائس دکھا رہے ہیں ایسی کیا بات ہوگیا ایسا کیا مس بیہیویر ہو گیا کہ آپ کو سپریم کورٹ کو یہ بتانا پڑا کہ آپ کو سپریم کورٹ کو یہ بتانا پڑا جی آئی ٹی بینش اس میں گزارش پہلے تو یہ ہے کہ یہ بات آپ کو ظاہر ہے مجھے یاد کرائیں کہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم نے یہ جب سے پینامہ کی بات شروع ہوئی ہے بہت سارے قانونی نکات ہماری فیور میں تھے وہ استثناء بھی تھا وہ بہت ساری اور چیزیں تھیں جو ہم باؤن نہیں تھے کہ وہ اس طرح سے کی جاتی لیکن ہم نے کی بیکن ہم اس پروسس کو خود آگے لے جانا چاہتے ہیں تاکہ یہ جو ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے یہ سیاست کی جاری ہے اس ایشو کے اوپر اس کو جو ہے وہ کیا جا سکے اب جو اس میں سب سے زیادہ یہ دیکھی بانا فائڈی بات کیا ہے ہم نے کسی پہ کیچر نہیں اچھالا جو روایت ہے دوسری پارٹی کی ہم نے ابھی تک کسی کا پبلیکلی نام نہیں لیا یہ آپ لوگوں کو میڈیا کے آپ کے پتہ آنکھیں اور ہاتھ بہت مضبوط ہوتے ہیں ہمیں آپ نے کہیں میڈیا پہ نہیں سنا ہم آئی طرف سے نہ ہم نام لیں گے نہ ہم کوئی کرٹسائز کریں گے لیکن کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے سپریم کورٹ کی خدمت پہ پیش کر دی ہیں ان کو ہم نے ریٹن لکھ کے دے دیا ہے میرے خواہد اترازات کے لیے انتیس مئی کی شاید ڈیٹ بھی فکس کر دی گئی ہے سو وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کی ہم گوشت گزار کر دیں گے اور اس کے بعد سپریم کورٹ کی ظاہر ہے مرضی ہے چونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ ہیرے ڈھونکے لائیں گے اور وہ ہیروں کے سپور دھمیں کریں گے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں دیکھئے کلوزلی ریلیٹڈ ہونا اور ایک افیلییشنز کا ثابت ہونا ایک جماعت کے ساتھ اور ایک گروپ کے ساتھ وہ کافی ہوتا ہے باعث کو میرا خیال ہے کہ پروف کرنے کے لیے لیکن میں پھر بھی کہوں گی ہم نہ نام لیں گے نہ ہم کسی کی پگڑی اچھا لیں گے نہ ہم کسی کی پڑی اچھا لیں گے نہیں آپ اکبران جماعت ہیں ہو سکتا ہے کہ they are just doing their job اور آپ کو عادت نہ ہو اس طرح کے سوالوں کے جواب دینے کی یا سوالات کے اوورال جواب دینے دیکھیں ایسے نہیں ہے انہوں نے ایک اتری شہزادے کو بلانے کیلئے بھی انہوں نے جو ہے وہ جی آئی ٹی نے پلان کیا ہے ہم نے کہا جی سواب اسم اللہ بلائیے اور ہمیں بھی جہاں بھی ضرورت پڑے گی کوئی کوئیسٹنیر ملے گا جو بھی ملے گا اس کے اوپر ہم تیار ہیں اپنا جواب دینے کیلئے لیکن جہاں دوسری پارٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ انبائسٹ ہو سب کچھ ٹرانسپیرنٹ ہو اسی طرح ہمارے پاس بھی یہ لیگل اور کانسٹیٹویشنل رائٹ ہے کہ ہمارے لیے بھی انبائسٹ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو آپ بٹھا دیں پھر آپ کہیں کہ نہیں ان کا بائس تو ہو نہیں سکتا اس لیے ہم بغیر نام لیں ہم ابھی بھی نام نہیں لیں گے لیکن سپریم کورٹ کو ضرور کچھ گزارشات ہم نے پیش کرنی امام کریں گے